ہیلو دوستو ویلکم بیک ایک بار پھر سے خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کا ہماری سیوڈیو چینل کے اندر آئیے دوستو بات کریں گے سیوڈیو کے کئی سارے اہم اپ ڈیٹ کے بارے میں جلو شروع کرتے ہیں دوستو جو نئے ہیں ویڈیو کو ضرور لائک کریں بات کرتے ہیں ہم لوگ کل کی یعنی کہ کل بارہ تاریخ ہے اور بارہ تاریخ کے اندر اے آئی ایم ایم کے صدر بریشتر سدین ویجی صاحب کی سباہ ہونے والے ہیں اور تمام لوگوں میں کہاں پر تو چینل کے اندر کل ایک بہت بڑا کپٹس کانفرنس بھی ہوگا اور اس کے بعد سباہیں بھی ہوں گے اور وہاں پر بہت ساری چیزیں وہ ڈیکلئر ہونے والے ہیں حالانکہ پہلے ہی اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ تمام لوگوں کے اندر اے اے ایم ایم کے کے ساتھ جو ہے کڑوندھن کے اندر اے ایم کے پارٹی جو ہے چنو لگ رہی ہے تمہیں لادو کے اندر اور تین سیٹوں پر جو ہے اپنا امیدوار بھی اتار رہے ہیں تمہیں لادو کے اندر یاد رہے کہ پچھلے بار ویڈان سوا جب ہوا تھا دو جار سولے کے اندر تو وہاں پر ماتر دو سیٹوں پر اے ایم ایم کے پارٹی نے اپنا امیدوار اتار رہے تھے تو ان دو سیٹوں پر تو اتار ہی رہے ہیں ساتھ کے ساتھ ایک اور سیٹ پر اے آئی ایم ایم کے حصے میں گیا ہے اور تین سیٹ پر اے آئی ایم کی پارٹی وہاں پر چنو لگ رہی ہے پچھلے بار ایک ادھان سبا پر اچھا پرفرمنس دیا تھا اور دہزار سے زیادہ ووٹ لائے تھے جبکہ دوسرے پر کچھ خاصا ووٹ نہیں لا پائے تھے ماتر دیر دو سو ووٹ میں ہی اے آئی ایم ایم کو سندوشت کرنا پڑا تھا لیکن کل بہت ساری چیزیں ہونے والی ہیں اور بھی کون کون سے ہو سکتا ہے ڈی پی آئی کا بھی انانسمنٹ ہو یا پھر اور اس گڑھ بندر میں کون کون پارٹی رہتی ہے اس کے بارے میں بھی کل آپ کو پتا چل جائے گا اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ہم لوگ کل کے بعد چودے مار چکو جو ہے وہ یو پی کے اندر اے آئی ایم ایم کا صدر صاحب کا صباح ہونے آئے اور وہاں پر رتولہ کے اندر بھی اے آئی ایم کے صدر صاحب کا جو ہے ایک بہت بڑا بیان ہونا ہے اور امید یہ ہے کہ وہاں کا بھی جو بیان ہوگا وہاں کا بھی جو خطاب ہوگا وہ دھماکے دار ہونے کے سمباؤنا ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑا بیان یو پی سے ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ یو پی سے نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھاجپا کے ایک نیتہ ہوا کرتے تھے پہلے اب تو خیر ایم ایم جوائن کر لیا ہے ہری اوم سنگھ جی ہاں انہوں نے جو ہے وہ بھاجپا یعنی کہ بی جی پی کو چھوڑ دیا ہے اور بی جی پی کو چھوڑ کر اے آئی ایم ایم کے اندر شامل ہوئے ہیں ایک بڑا اس لیے بھی ہے کیونکہ اب تک آپ دیکھیں ہوں گے کہ مسلم جو چہرہ ہے وہ لوگ جو ہے وہ اپنے پارٹی کو چھوڑ کر اے آئی ایم ایم جوائن کر رہے تھے لیکن اب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اکلوتا نہیں ہے یعنی کہ ایسا مانا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے سب کوئی بات پر اگری بھی ہے کہ پچھلے مہنے یعنی اس مہنے کے اندر اتنے زیادہ ایم لوگوں نے جوائن کیا ہے اس سے پہلے کبھی بھی جو ہے اتنا زیادہ لوگوں نے ایم ایم جوائن نہیں کیا تا کہیں پر بھی پورے میں بات کر رہا ہوں پورے جوجرات ہو چاہے وہ یو پی ہو چاہے وہ بنگال ہو ہر جگہ کی بات میں ملا کر کر رہا ہوں تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے کہ دوسرے غیر مسلم بھائی بھی اب اس چیز کے اوپر بلیو کر رہے ہیں کہ یہ پارٹی اچھی ہے اور یہ پارٹی صرف نام کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ کام کے لحاظ سے جانی جا رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے آنا صحیح معنی میں حق اور انصاف جو ہے ملنے کے سمبھاؤنا زیادہ ہے اسی لیے اور صاحب طور پر صدر صاحب نے کہا بھی تھا کہ جن کو کوئی جس پارٹی میں اگر عزت نہیں ملتی ہو وہ اس پارٹی میں آ جائے یہاں پر سب برابر ہے اور سب کا حق اور سب کی عزت یہاں پر برابری کے ساتھ دلائی جائے گی یہ اچھی خبر ہے اور امید یہی ہے کہ آپ بھی اس چیز کو پسند کر رہے ہوں گے ساتھ کے ساتھ بات کر رہی ہے کہ ایک صاحب تھے یہ ایمیو کے سٹوڈنٹ تھا اسرف جو ہے وہ کئی دنوں سے پچھلے لا پتا تھے اور ان کے بارے میں اس صاحب نے ٹویٹر کے مادیم سے ٹویٹ کر کے بھی بتایا تھا اور اس کو بہت انفورچنیٹ کہا تھا اور امید یہی کہا تھا کہ میں اللہ گرانڈ کریز اور پیسنس تو دا وریڈ فیملی اس طریقے کے جو ہے اس صاحب نے ٹویٹر کے مادیم سے اور ان کا پکچر شیئر کرتے ہوئے لوگوں کو بتانے کے کوشش کیا تھا کہ کہیں پر بھی ان کے بارے میں انفرمیشن ملے تو برائے مہربانی اس کو جو ہے صحیح ایڈریس تک پہچانے کی کوشش کر رہا ہے اچھی بات مجھے یہ لگی ہے کہ اس طریقے کے کومن لڑکا کے لیے بھی اس صاحب آواز اٹھا رہے ہیں یہ حالانکہ آواز تو وہ پہلے سی اٹھاتے رہے ہیں لیکن اس طریقے کے جب کومن لڑکا کے لیے یا کومن لوگ کے لیے کومن فیملی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں صحیح معنی میں وہ گریٹ ہوتے ہیں اور اس صاحب تو گریٹیسٹ سے بھی گریٹیسٹ ہے تو خیر یہ نرکا جو ہے وہ مل گیا ہے ڈلی کے اندر مل گیا ہے اور یہ صحیح سلامت ہے وہ بھی ان کا ایکچولی کیا معاملہ تھا کہا ہے کہ اس کے بارے بھی اتنا کلیر نہیں ہو پایا ہے لیکن کل ملا کر ان کو دیکھا گیا ہے ڈلی کے اندر اور وہاں سے پھر ان کو پولیس نے وہاں پر پہنچا دیا ہے تو خیر ابھی یہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اور امید یہی ہے کہ آگے بھی سب کچھ ٹھیک ٹھیک رہیں گے اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ موب لنچنگ میں یوپی کے اندر ہی عبدالقادر صاحب کا مارا گیا تھا اور ان کے جو پریجن ہیں ان کے جو پریوار ہیں ان کو جو ہے اے ایم ایم نے اپنے حصے سے پیجا ہزار روپے کی امداد کے ذریعے مدد کرنے کی کوشش کی ہے یعنی کہ ایسے تو خیر پیسے دے کر کسی کا گم نہیں باتا جاتا لیکن ضرور مدد ہوتی ہے اور اسی کو دور کرنے کی اسی گم کو دور کرنے کی کوشش کیا ہے یہاں پر اے ایم ایم کے پارٹین ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ اندر پردیش کندر چنو جو ہے وہ سمپن ہو گیا ہے کلی ہوا تھا اور لگ بگ ایک اچھے خاصی سیٹو پر ایم ایم کی جیتنے کی چانسز بھی ہے 47 سیٹو پر یہ چنو لڑے بھی رہے ہیں اور امید یہی ہے کہ بس سے زیادہ ان کے حصے میں بھی جائے لیکن اب کیا ہوتا ہے تو انہ والے وقت میں ہی پتا چلے گا لیکن ایک اچھا ریسپونس کی سمپنہ ہے یہ بتائی جا رہی ہے 14 کو اس کا ریزلٹ ہے اور 14 کو ریزلٹ اسی چینل کے مادیم کو مادیم سے آپ تک پہنچائی جائے گی اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں اے ایو ڈی اف کو کے بارے میں یعنی کہ مولانا بدردین اجمن صاحب جو کے اسم میں اے ایو 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 ریپرزنٹ کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کو ان کے اوپر ایلیگیشن لگایا گیا تھا اور ان کا کلیر ہو گیا ہے کئی سارے الگ الگ ان کے بیان کو توڑ موڑ کر جو ہے ایک بیان بنایا گیا اور اس کو شیئر کیا جا رہا تھا ٹویٹر پر بھی اور دوسرے سوشل میڈیا پر بھی اس کا بھی کریلیفیکیشن ہو گیا ہے ٹائمز آف انڈیا اور بھی جتنے بھی لوگ انگلیش پیپر ان سب نے اس کی تحقیقات کی ہے اور ٹویٹر سے فائنلی جو ہے اس ویڈیو کو ہٹا دیا گیا ہے جانے کے کل ملا کر یہی ہے کہ ان کے اپریلیگیشن لگایا گیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا کو مسلم اسلامی نیشن بنائیں گے اس طرح کے ان کے اپریلیگیشن لگایا تھا کل ملا کر ایک طریقے ایک فرضی تھا فیک تھا اور کئی سارے ٹکڑو ویڈیو کو توڑ موڑ کر اس کو ایک ویڈیو بنائے گیا تھا جس کے بارے میں چیزیں کلیر ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ وہ جو ہے کانگریز کے ساتھ اپنا امیدوار اتارے ہیں اور امید یہ ہے کہ اب آنے والے وقت میں پھر بہتر لیڈرز تو ہاں بننے کے سنبھاو نائیں بتایا جا رہی ہے تو پچھلے بار تیرے سیٹو پر جیت ہوئی تھی اور اس بار دیکھتے ہیں کہ یہ تو بھی اس سیٹو پر اپنا امیدوار ضرور اتارے ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنی سفالتائیں ملتی ہیں ان کو اور ان کے گڑ بندھن کو اور امید تو یہی بتایا جا رہی ہے کہ ان کے ایوپیے کے جو گڑ بندھن ہیں وہاں پر اسم کے اندر ان کی ہی سرکار بننے کے سمبھاونا ہے بتائی اور جتائی جا رہی ہے لیکن آپ کیا کہتے ہیں کمن شخص میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیسٹوڈیو میں تینک یو جہین لیو